آج سے آپ کی بار بار ٹائلٹ صاف کرنے کی ٹینشن ختم ہو جائے گی ایسا محلول بنایا ہے کہ آپ کا ٹائلٹ ہفتوں بھر صاف رہے گا اور آپ کو بار بار صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں ٹائلٹ صاف کرنا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اور ہمیں اگر روز ٹائلٹ صاف نہ کرے تو بدبو اور سمیل کی وجہ سے ٹائلٹ بہت زیادہ گندہ بھی ہو جاتا ہے اور بدبو اور سمیل بھی کافی زیادہ آنا شروع جاتی ہے یہ کام جو ہوتے ہیں یہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں اور ہمیں لیلی کرنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کیسے کریں کیونکہ روز روز کام کرنے سے بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور ہمارا کبھی کبھی دل نہیں کرتا کہ ہم ٹائلٹ کو صاف کریں کبھی کبھی ہمارا دل بھی اس طرح کرتا ہے کہ آج ہم چھوٹی کر لیں تو آج سے آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیسے آپ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اچھی اور ہیلڈی لائف گزارے ہوں گے جی تو سب سے پہلے میرا ایک نیو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پتی جیسے آپ چائے براتے ہیں اور بڑھ جاتی ہے اس کو آپ نے کبھی بھی ویسٹ نہیں کرنا قائلی آج کے بعد آپ پتی کو کبھی بھی ویسٹ مت کیجئے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح ساری پتی کو دن بھر جو بھی ہوتا ہے اکٹھی کر لیجئے گا کٹھی کر کے اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئیڈ کیجئے گا پانی آئیڈ کر کے اپنے پلانٹس میں ڈال دیجئے گا یہاں پہ انار کا پودا تھا تو میں اس کے اندر ڈال دوں اس طرح آپ کے پلانٹس کے اندر جو پتی جائے گی تو آپ کے پلانٹس بہت اچھے طریقے سے گروہ کریں گے آئی ہوپ سو آپ کو میرا آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو یہاں پہ ہماری ٹرک نمبر ٹو ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم بچے ببلز کھاتے ہیں اور یہ بیڈ شیٹ پہ ببل لگ چکی ہے یہاں پہ میری بیٹے نے جو ببل کھائی تھی اور مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ کس طریقے سے اس نے ببل یہاں پہ لگا دی اور یہ دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تو خیر اس کا ایک اور حال ہے میرے پاس آپ نے بھی ٹنشن نہیں لینی اگر آپ کی بچے اس طرح ببل لگا دیں تو آپ نے بھی یہ ٹرک استعمال کرنی ہے آپ کی جو ببل ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اتر جائے گی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور ببل جو ہے وہ بھی آسانی سے اتر جائے گی تو جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں جلد اس چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو چلے گے تو لائک کر دیں یہاں پہ میں نے ایک برف کا ٹکڑا لے لیا چھوٹا سا اس کو آپ نے جہاں پہ بھی آپ کے ببل کسی بھی حصے پہ لگ جائے آپ نے کچھ دیر کے لیے اس کو ببل کو جو برف ہے اس کے ببل کے اوپر اس طرح ہلکے مطلب رب کرنا ہے جب جیسے ہی رب کرتے جائیں گے آپ کی جو ببل ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گی اور جیسے ہی ہارڈ ہوگی تو یہ آسانی سے اتر جائے گی تو آپ نے ہلکے ہلکے اس طریقے سے رب کرتے جانا ہے تو یہ جو تو یہ کافی ہارڈ ہو جائے گی جیسے ہی ہارڈ ہوگی تو یہ بہت آسانی سے اتر جائے گی ابھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی کہ کتنی آسانی سے یہ اتر جائے گی تو آپ کی یہ پریشانی جو ہے وہ منٹوں میں حل ہو جائے گی جب بھی آپ کے بچے ببل کہیں پہ بھی لگا دے تو آپ نے یہ ٹرک ضرور استعمال کرنی ہے تو آپ کی جو ببل ہے وہ آسانی سے اتر جائے گی اور آپ مجھے دوائیں دیں گے تو اگر یہ بھی میرے آئیڈیا آپ کو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں بہت ہی آسانی سے ہماری ببل جو ہے وہ اتر چکی ہے کیونکہ اوپر اچھے طریقے سے برف کو بس رب کرتے جانا ہے اور آپ کی جو ہے ببل جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اتر جائے گی اور آپ کے جو کپڑا ہوگا وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا تو یہاں پہ تو یہ تھوڑی سی رہ گئی تھی تو یہ بھی یہ دیکھیں بہت آسانی سے اتر رہی ہے اسی طریقے سے آپ ببل کو بہت آسان طریقے سے اتار سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گا کہ بیڈ کی جو جگہ ہوگی وہ بالکل صاف ہو جائے گی اور ببل جو ہے بہت آسانی طریقے سے اتر جائے گی یہ دیکھیں ببل جو ہے بہت اچھے طریقے سے اتر چکی ہے نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے تو آپ بھی اس طرح ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پہ ٹریک نیمبر تھری ہماری ہے گوشت کو لے کے اکثر ہم فریزر میں گوشت رکھ دیتے ہیں گوشت یہ اندر بہت زیادہ خون جمع ہو جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ برف جم جاتی ہے یہ طرح بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد اس جلد ہم نے اس گوشت کو مطلب اچھے طریقے سے اس کو مطلب برف ختم کر دیں تو آپ بس اس میں نمک ڈال دیں اور صرف تین سے چار منٹ آپ ویٹ کریں آپ کا جس کو ڈپ کرنے کے بعد رکھ دیں اور تھوڑی دیر بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گوشت جو ہے بہت اچھے طریقے سے پنگل جائے گا برف جو ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی نہ ہی آپ کو گرم پانی کرنے کے زور پڑے گی نہ ہی کچھ اور اور آپ کا گوشت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کلین بھی ہو جائے گا اور جو برف ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور بہت اچھے طریقے سے آپ کا گوشت کے جو ہے نمک ڈالتے ہی اس کے اندر برف ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کلیننگ بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی تو ہم اپنی مین ٹریک کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں واش روم جو ہے وہ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اور ڈیلی صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلش کے اوپر کتنا پی لکسی جمی ہوئی ہے اور کافی گندہ ہو چکا ہے تو اگر آپ اس طریقے سے ٹوائلٹ صاف کر لیں گے تو ہفتہ بر آپ کو ٹوائلٹ صاف کرنے کی زورت نہیں پڑے گی آپ ایزی لی ایک ہفتہ آسانی سے گزار سکیں گے تو یہاں پہ میں ایک محلول تیار کروں گی محلول میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ یہاں پہ میرے پاس ایک محلول ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے گا اور کیسے ملے گا یہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ابھی ہم اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کریں گے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے جو ایڈ کرنا ہے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو ہلانا ہے ہلانے کے بعد اس کے اندر ہم نے ایک چمچ نمک کا ڈالنا ہے اس پہلول کے اندر اس کے اندر ہم نے ایک چمچ نمک کا ڈالنا ہے اور نمک اگر آپ سے چمچ نہیں ڈال رہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح آپ کا نمک گر جائے گا تو آپ کو ایک اور آئیڈیا بتاتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کوئی صفحہ لے لینا کاپی بغیرہ کا اس طرح اس کی کون سی بنا کے آپ رکھ لیں اور اس کے اندر سے آپ جو بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں ڈالیں ایزی لی آپ کی چلی جائیں گے اور نیچے بھی نہیں گرے گی تو یہاں پہ میں نے نمک ڈالا ہے سب سے پہلے تو آپ اس طرح سے نمک ڈالیں اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہم نے ڈالنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو جو بھی میرے پیارے بہن بھائی چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹ زور کرنا یہاں پہ میرے پاس ہافشمہ جو ہے وہ میٹھا سوڑا ہے میٹھا سوڑا ڈالتے ہی ایک ایسا مطلب محلول کے اندر وہ ہوگا یہ دیکھیں کیسی ایک حرکت سے ہوئی ہے تو یہ بہت ہی افیکٹیو ہے اس سے آپ کا جو ٹوالٹ ہے وہ ہفتہ بھر صاف رہے گا آپ کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسی لی آپ کا ایک ہفتہ نکل جائے گا اور آپ کا جو ٹوالٹ ہے وہ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا تو آپ نے ٹوالٹ کا جو بوتل کا ڈھکن ہوگا اس کو آپ نے بالکل ہلکے سے آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے زیادہ زور صرف ٹائٹ نہیں کرنا اور ہلکہ ہلکہ سے گراتے جانا ہے واشنوم کے اوپر تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر گرائیں گے تو آپ کا جو ٹوالٹ ہے وہ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا بہت ہی آپ کو نہ ہی زیادہ رگڑنے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی زیادہ مسئلنے کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ آپ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے ورک کرے گا تو جو ہم نے محلول اس کے اندر ایڈ کیا ہے وہ ہے تضاب آپ کسی سے بھی مطلب کے یہ جو بیچنے والے آتے ہیں اسی لیے آپ کو سو پچاس کا مل جائے گا تھوڑا سا اس سے آپ کا ٹوالٹ جو ہے اتنا نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس بچوں سے دور رکھیں اس کو اور ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر بچے کو گئے ہاتھ وغیرہ نہ جائے بچوں سے دور رکھنا ہے بس آپ نے تھوڑا سا اس طرح کر کے ڈال دینا ہے بلکل ہی تھوڑا سا یہ پچاس اور سو رپے کا جو بھلول ہے وہ آپ کے مہینوں گزر جائیں گے اور آپ کا واشنوم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گا بس ہلکا سا آپ نے رب کرنا ہے اور اس کو صاف کریں دھولیں تھوڑے دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دے اس کو چھوڑنے کے بعد جتنی بھی کائی ہوگی جتنی بھی چیزیں ہوگی جتنی بھی پیلک جمی ہوگی آپ کے ٹوائلٹ پہ وہ چمک جائے گا صاف ہو جائے گا نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا آپ کا واشنوم گند کی جتنی بھی ہوگی آپ کے فلش میں صاف ہو جائے گی آپ کو یہ میرا آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو اگر آئیڈیا پسند آیا ہے تو دیکھیں بہت ہی ٹوائلٹ صاف ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے اب آپ کو ہفتے بھر ٹوائلٹ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ٹوائلٹ اسی طرح چمک جائے گا نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا تو بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے اگر آئیڈیا پسند آیا ہے تو لائک کر دیں ویڈیو کو اور چینل کو بھی سسکرائب کریں اپنا خیال لکھے گا آپ نے زیادہ دوسروں خیال لکھے گا اللہ حافظ